بڑی بڑی مجلس ہو جن کچھ زیارت کو لوگ برکت سمیتے ہوئے اپنے گناہوں کا کفارہ سمیتے ہیں اور زیارت کے لیے آتے ہیں علماء میں ان کا قد ہے اور ان کا نام ہے میری مراد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی گل رحمان صاحب آخ برمنگم ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ میں ایک پر تشریف لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عدمت و شان مصطفی نحمدون صلی نحمدون صلی نحمدون صلی رسول القریم ہم بات اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ رسولہ بالہدہ و دین الحق لیوزر علا دین کلی بلوکر حل مشرکون اللہ تبارکت اللہ جل مجدہو نے اپنا تعارف لوگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کیا شان ہے اللہ نے فرمایا کہ شان دیکھنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کو دیکھو میرے یہ شان ہے کہ میں نے اس رسول کو بیٹھا ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ کا کلمہ نہیں آیا اسم جلالت وہ وہ ہے جس نے اس رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا اللہ کو پیچان نہ ہے تو ان کو دیکھ لو یہ میری پیچان ہے اللہ کے پیچان حضور ہیں اور حضور کے پیچان سے خدا کی پیچان نصیب ہوتی ہے اور حضور کے پیچان کیا ہے ہدایت ہر لحاظ سے ہادیے ہادیے خدا کی طرف سے ہادیے مطلق ہیں وہ اور دین حق لے کر آئے ہیں لوگ اچھا جانا یا نہ جانے ہدایت کی ان کے دامن میں ہے دین حق سمجھنا ہے ان کے طرف سے ہم اہلِ سنت و جماعت اپنے آقا عبدالعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ ملتا ہے تو حضور کو پہلے سمجھ جاؤ خدا سمجھ میں آ جائے گا جان لوگے خدا کون ہوتا ہے اہلِ سنت و جماعت ازمائش کے اندر مبتلا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف سے اہلِ سنت و جماعت کے خلاف یلغار ہے اور ہمیں اس حقیقت کو گیری نظروں سے دیکھنا چاہیے نام تو اہلِ سنت و جماعت یا سنی بول لیتے ہیں لیکن نام لینے سے حقیقت نہیں ملتی سنی سنی ہوتا ہے اور غیر سنی غیر سنی ہوتا ہے غیر سنی سنی نہیں بن سکتا اور سنی غیر سنی نہیں ہو سکتا ہم اول بھی سنی ہیں انہیں اہلِ سنت و جماعت ہیں ہم ہمارے ظاہر بھی اہلِ سنت و جماعت کے لیے ہیں ہمارے باطن بھی اہلِ سنت و جماعت کے لیے ہیں اور ہماری پیچان کیا ہے اس صدی کیاں گا وہ یہ کہ امامِ اہلِ سنت ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں اس لئے کہ ہمارے امام امامِ اہلِ سنت ہے میں کس اور دور سوچ کر بات کر رہا ہوں ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں اس لئے کہ ہمارے امام امامِ اہلِ سنت ہے وہ مجددِ ملت ہیں اور سنیت کے نشان ہیں اور جو سنیت کو پیچاننا چاہتا ہے کہ امام اہلِ سنت آل عزت کا نام لینا پڑے گا ان کی عقیدت کو دل میں بٹھانا پڑے گا ہم اول بھی رضوی ہیں سنیے ہم اول بھی رضوی ہیں آخر بھی رضوی ہیں نہ تو آپ ایک جملہ اور بول لیتا نہ بولنا چاہتا تھا لیکن بول لیتا ہم رافضیت کے بھی خلاف ہیں سن لیں اس بات کو ہم رافضیت کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھ سکتے ہم خارجیت کے بھی خلاف ہیں اس لئے کہ ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں اہلِ سنت جماعت کے دائن طرف دیکھیں تو رافضیت ہے بائن طرف دیکھیں تو خارجیت ہے اور درمیان میں دیکھیں تو اہلِ سنت و جماعت ہے ہم سراتِ مسقیم والے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا ہم امتِ وَسَطًا ہیں یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں ہم کسی مرحلہ پر ہم کسی مرحلہ پر کسی غیر کے طرف جھک نہیں سکتے کہ ہم سننی ہیں ہم غیر سننی کے طرف جھک نہیں سکتے کہ اس لئے کہ ہم اصلی سننی ہیں تو میرے دوستو یہ جو جملے ہیں میرے یہ وہ دور اشارہ بھی کر رہے ہیں اور حقیقت میں ہماری یہی ہے تو میں اس مرکز پر مجھے حکم ہوا کہ آپ حضر ہو جائیں میں حضرت عارفِ ربانی حضرت عارفِ قامل کے حکم پر حضر ہوا ان سے میری محبت ہے کیوں؟ اس لئے کہ سننی ہے اگر سنیت میں کم یہ ہوتی تو کبھی نہ آتا کبھی نہ ملتا یہ ظاہر بھی ان کا سننی ہے باتیں بھی سننی سنیت کے لئے وقف ہے یہ عارفِ قامل ہیں دائیں بائیں جکنے سے اللہ تعالی نے ان کے دل کو پاک صاف رکھا ہے بیسے تعریف نہیں کرنا چاہتا ہیں بھی ایسے اللہ تعالی کہ یہ اسی طرح ہمارے سرپرستی فرماتے رہیں اور عزیز سنو جماعت عزمائشوں میں مقتلع ہے کئی رنگوں میں رنگے ہوئے لوگ سننی اپنا آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ سننی نہیں ہو سکتے سننے وہی ہوگا جو اصلِ رضی ہوگا ورنہ سننی نہیں موسیقی موسیقی favourite